بہت مزہ آ رہا ہے مجھے آج کے پروگرام میں ان سب لوگوں سے مل کر اور اس وقت میں آپ کو ایک ایسی ماں سے ملوانا چاہتی ہوں جو بہت لکی ہیں کیونکہ میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی ناک کٹواتے ہوئے سر جھکواتے ہوئے ہر چیز میں نومل ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی نومل حرکتیں کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کو خود کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہی نہیں ہے مگر اس وقت ایک ایسی ماں ہمارے ساتھ ہیں جو بہت فخری اپنے بیٹے کو یہاں مجھ سے ملوانے لائیں ہیں اور وہ کیوں فخر کرتی ہیں اپنے بیٹے پہ بلکہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی سو آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں نمیر عثمانی کے ساتھ ان کی امی ندہ سوہیب سے اور ان کا پاکج آپ سے شیئر کرتی ہیں دیکھیں ہم کیوں فخر کر رہے ہیں ان پر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکی نمیر عثمانی نامی یہ لڑکا یوں تو جسمانی طور پر معذور ہے لیکن حقیقتاً یہ نہایت قابل اور منرمند شخص ہے جو ہاتھوں اور پیروں کی معذوری کے باوجود زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نظر نہیں آتا نمیر عثمانی اپنی ناک سے ٹائپنگ کرتے گیمز کھیلتے اور سباجی رابطے کی ویب سائٹس کے لیے ویڈیوز بھی ماہرانہ طور پر ایڈٹ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی یہ ظاہری کمی ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے راستے میں کبھی ہائل نہیں ہونے دیں گے سلام علیکم کیسے آپ نمیر ٹھیک ہے نمیر ٹھیک ہے اور ندا آپ بھی ٹھیک ہے تو میری امنام ہے ندا اور میں ندا سے یہ کہتی کہ آپ تو ان کی امین ہے ان کے بڑی بہن لگ رہے ہیں ہے نا ماشاءاللہ سو نمیر آپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اور آپ کے کتنے بچے میرے تین بیٹے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں تو نمیر جو ہے جب پیدا ہوئے تو تو کیا پرابلم ہوئی تھی نمیر کو ویسے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا جب اس کی نیک ہولڈنگ نہیں ہوئی تھی اس کے بعد پھر ایسا ایسا لوگوں بھی کہنے لگ گئے کہ دیکھیں آپ کے بچے کو یہ ہے نیک ہولڈنگ نہیں کر رہا تو یہ پھر ہم نے داکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے پھر ہم نے فیزیو تھیرپی شروع کرا دی تھی نائن منت سے ہی پھر دو سال کا وہ تو اس نے کرولنگ شروع کی تھی وانا نورمل بچے تو تو نائن منت میں شروع کر لیا تو دو سال میں کرولنگ شروع کی بس کے بعد سے پھر پھر ہم نے سکول ٹائم پھر اس کو داخل کیا تو اس کا ادمرشن آرام سے ہر جگہ ہو گیا تو نامل ہم نے سب سے پہلے اس کو نامل سکول میں نہیں کیا اچھا ایسی ہم نے ایک تھا اس میں کیا تھا پھر وہاں یہ وہ اس نے ایک speech دینی تھی کیونکہ میٹری تو پھر بلکل ماشااللہ اور انتیلیجن بھی بہت ہے ہاں وہ میں بے چکیوں ہمیں بے دوران بات کر کے تو الہمرا میں اس نے نے ایک speech کی تھی تو وہاں ایوی تھی بلوم فیلڈ کی پرنسپل ایوی تھی انہوں نے کہا آپ اس پیشل میں کیوں کیا آپ میرے سکول میں کریں اس کو ایسا کیا کیا تھا اس نے اس نے وہاں پہ سپیش کی تھی اور ان کو پرنسپل کو اچھی لگی جی اچھی لگی بہت انہوں نے اپنے سکول میں ادمرشن کر لیا بس وہاں سے ماشااللہ جب سارے اس کے پرنس پرنے اور سبس کو زیادہ آپ کو پتنے لگی بہت کونفیدنس بہت آیا اس میں وہاں سے اور ایک تو گھر سے بھی ہم نے دیا اوپر سے وہاں سے بہت ملا اسے کونفیدنس بس کے بات پی آگے چلتا ہے کبھی درنی لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے بولی کرتے ہیں بچے بکبار جو دوسرے کاس پہلو کرتے تھے لیکن اس نے بہت بات اس پر تھا ہی کونکہ کھکانے لگا دیا ان کا دماغ جی 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 خود ٹیکل کرنا ہوتا ہے مجھا یہ that's the spirit یہ دیکھو نا میں تمہارے ذریعے بہت سارے بچے جو تمہیں دیکھ رہے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بولی کرے تو بس دو دو ان کو دو 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 yes تو تم نے کیا کیا کیسے دھویا مجھے بھی بتاؤ ویسے ایسا چکیا نہیں لیکن اگر کیا تو بس ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماندہ آگے سے آپ کو بولی کر رہا ہے تو آپ اس کو یا تو حسی مد آق میں اوڑا دو یا اسے اگنور کر دو تو اندر سے وہ کرے گئے وہ کہے کیسے فرکی نہیں بڑھا تو پھر بولی کرنے کا فائدہ کیا ہے ہاں جو چھیڑتا ہے اس کو اتنا ہی چھیڑا جاتا ہے ہے نا تو تمہیں مشکل نہیں ہوئی آگے مطلب تم نے اگزامز کیسے دیئے وہ سب چیزیں بتاؤ نا مجھے اگزامز میں مجھے کافی مشکل ہوتی تھی ہاں سکول لائف میں اتنی نہیں ہوئی لیکن جب میں میٹرک میں آیا تب ہوتی تھی جب بورڈ کے اگزامز ہوئے تو سکول میں تو ٹائم ایکسٹر مل جاتا لیکن بورڈ میں مل جاتا ہے لیکن بورڈ کے اگز میں مل جانا ہے مل جاتا ہے تو اگر میٹرک کا پیپر ہے تو ساتھ لیچا مال کا مل جاتا ہے ٹائم نا اچھا اور کوئی اپنا رشتہ دار یا کوئی بھی لے جاتا ہے جی کسی کو بھی لے جاتا ہے پرمیشن نہیں تھی لیکن خاص طور سے پرمیشن لینی پڑتی تھی کہ اب یہ آرہا ہے اساارا اس کو دیکھتے تھی اور یہ تقیت کرتا تھا موسیقی موسیقی صفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ہوئے 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 تو تمہیں پرابلم نہیں چند میں کبھی ہوتا ہے ہم ہاتھوں سے ٹائپ کرکے کبھی ہاتھ دبا رہے ہوتے ہیں تم ناک دباتے ہوں نہیں اکثر گردن میں درد ہو جاتا ہے ہاں جب بار بار کرتا ہوں تو زیادہ یوز کرلوں تو ہاں گردن میں درد ہو جاتا ہے تو ابھی کہاں پڑھ رہے ہو ابھی بہریہ یونیوری سیٹی کراچک کیا کرو گے آگے چل کے آگے میڈیا میں پڑھ میڈیا سائنسز ہاں ہوئے 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 میڈیا میں کیا بننے کا شوق ہے آپ کا کوست چلے بھائی 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 ایک کوئی ایسا پرگرام کرتے ہیں میں آپ کو ایک دن کے لئے تو دے سکتی ہوں ہاں ہاں چھٹی پہ جاؤں میری جگہ بھی آ سکتے ہیں انچاللہ آرے واہ بھائی ہوسٹنگ کرنے کا شوق ہے اور فلم میکن کا بھی شوق ہے فلم میکن کا بھی شوق خود ہے بھائی زبردست سو آپ ہوتا ہے کہ کبھی دا پیرنس کی طرف سے یہ کانفرنس جو اس میں نظر آرہا ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہی وجہ لگتا ہے کہ اسی کی پیرنس کی دے نہیں میں نے اس کو بالکل نورمل ٹریٹ کیا جیسے دوسرے بچے تھے ویسے اس کو بھی ہمیں کہا سوچا ہی نہیں کہ دادہ لڑ پیار بھی ہی بلکل نہیں مار ٹریٹ یہ وہ سب چلتا ہے مار ٹریٹ سب چلتا ہے چپیڑے بھی تھائیں کھاتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ضروری ہے کہ جس طرح ماں باگی بچوں کو چپیڑے لگاتی بہتا ہے اس کو بھی لگا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ لات پیار میں نہیں رکھا ابو اس کے بہت نخریہ بہت زیادہ اممہیں بگارتی ہیں کچھ گھروں میں بچھ گھروں میں بچھ گھروں میں بتا دی اپنا فیچر پلاند کہ آپ نے میرا کوہست بنن بہتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہتا ہے بہتا ہے یہ بہتا ہے بہتا ہے سوی اپنے فیچر بہتا ہے یہی سپیرت جو آپ کے اندر ہے وہ باقی بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے کوئی اور بچے ہوتے تو بولتے ہیں بہتا ہے جی 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 میں کھتا ہی تو آنے سے گھتا ہے آپ چپتے ہیں میں پرنچنے تکرہا آپ کو بول لے کیا کہیں آپ مرد آئیں چھوڑیں میں ہوں صورت صورت ایج میں اسپیشلی اللہ نہ کرے ڈرگز میں یا کچھ ان چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں اور وہ پر اپنے ماں باپ کو جو ہے سر پکڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا غلط کیا جو یہ بچے لیکن آپ نے بہت کچھ اچھا کیا ہے جو نمیر آپ کی زندگی میں آپ کوئی ٹپس دیں ان ماں کے لیے جو اپنے بچوں کے سر پکڑی ہوتے ہیں اللہ نمیر میں نے کیا گناہ کیا گیا میں نے اس کو جنم دیا بس یہ یہ کہ گھر سے آپ کانفیڈنس دیں انس کو زیادہ سے زیادہ اور نظر بھی رکھے ہیں نظر بھی رکھے ہیں نظر بھی رکھے ہیں نظر تو ہم نارمل پہ بھی رکھتے ہیں ہر اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے آج کل جو ماں اور بچوں کے ساتھ تو بس یہی میں نے کیا تھا ہمیشہ سے کانفیڈنس دیں اس کو گھر سے ہم نے گھر سے ہی کیا ہمارے سارے رشتے دار سب بہت کوپریٹوٹ ہیں بہت اچھی بات ہے نا بہت لکھی ہیں کزن سارے بہت اس سے بہت پیار کرتے ہیں سب اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے نا وہ فیملی ہوتی ہے تو فیملی کی طرف سے سپورٹ آیا بھائی بہن اور امی ابو تو بھائی بہن لڑائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لڑائیاں تو ہوتی ہیں اپنی جگہ ہے وہ تو چندری ہیں وہ میں کہتی ہی اپنی جگہ ہے لیکن سپورٹ بھی اپنی جگہ کرتے ہیں مطلب ادوانٹیج آپ کو کہیں نہیں ملا نہ بورڈ والے نے دیا نہ امی نے دیا نہ بہن بھائیوں نے دیا ہی ڈیو نہیں ڈجیو چکو دیتے ہیں ابو دیتے ہیں کہ اپو کھر دیتے ہیں لیکن کھے بیچ میں آپ کو پتا ہے ہاں اب سبسکرائبرز بڑھائیں بھائی ہے نا جی آپ کا خواب کیا ہے ذرہ بتائیں اس ایٹی کی فیلڈ میں چاہتا ہے ایٹی کی فیلڈ اور ساتھ ایک ریسٹران بھی تو ہوگا نا بیگم ریسٹران کھولیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ تو آپ کو کمپٹیشن دے رہا ہے میرے کمپٹیشن میرے سامنے بیٹھا ہے یہ تو میری چگہ لینے کے چکروں میں ہے یہ ہے اس کا فیچر پلان ہاں جی نمیر سام ملکے گریں گے کیوں پوست ہم نے پوڈنگ شو کریں آپ انشاءاللہ اور کیا سو آپ سب لوگوں کو بیسٹ آف لکھ جب انسان خواب ہی نہیں دیکھتا تو آگے کیسے بڑھے گا سو خواب دیکھنا تو بہت ضروری ہے اور جب وہ خواب آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں پھر لگتا ہے کہ زندگی صحیح جی رہے ہیں ہم اور وہ کہتے ہیں کہ جب اچھے دن نہیں رہتے تو بھرے دن بھی گزر جائیں گے اور اسی طرح آپ لوگوں کی اس حمد کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو حمد ملی ہو سو میں اندین آپ سب سے یہ پوچھ رہا چاہوں گے یہ جرنی ہے جو آپ لوگ جی رہے ہیں سو اس جرنی سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے تو میں آپ سے شروع کرتی ہوں بیٹا کہ اس جرنی سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور آپ دوسرے لوگوں کو کیا سبق دینا چاہوں گے میسیج دینا چاہوں گے نمیر اور نمیر کی بڑی بہن امی ہے بڑی بہن کے لئے ماشاء اللہ میں یہی جی مجھے دینا چاہوں گا کہ یہ مائنڈسٹ رکھنا چاہیے ہمیشہ پوزیٹیو مائنڈسٹ رکھنا چاہیے فار ایسیمپل میں یہ سوچتا ہوں کہ میں چل نہیں سکتا تو کیا ہوگا بول تو سکتا ہوں at least سوچ تو سکتا ہوں ہر چیز سے پوزیٹیو نکالے اور انسان کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی بڑی رکھوٹ ہی ماری رکھوٹ ہی تو زندگی میں کچھ بھی منلہ پوسبل ہے اور اگر آپ سچے دل سے چائیں گے تو وہ حاصل ہو جائے گا رکھا ہے کوئی بھی اچیویمیٹ ہو آپ کچھ کہیں گی چونکہ آپ کی بھی ایک جرنی ہے زندگی کی بس صحیح ہے کہ سارے بچے پڑھ لکھے اچھے بچے انسان بنجائیں اور کھائیں ان کی اپنی ایک نزل ہو جی کامیاب رہے ہیں پیلائک میں اور اسی ینگ رہے ہیں